ویلکم بیک ناظرین اکرام ہم نفس لوواما اور نفس امارا کی بات کر رہے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پناہ مانگو ان شیعاتین سے جو کبھی جنوں کی اور کبھی انسانوں کی صورت میں تمہارے پاس آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگو اور جو شخص ان دونوں سے پناہ مانگتا ہے وہ اپنے آپ کو نفس امارا اور شیعاتین کے سپرد نہیں کرتا اور جو شخص ان سے پناہ نہیں مانگتا وہ اپنے آپ کو شیعاتین اور نفس امارا کے سپرد کر دیتا ہے اندر نفس امارا اور باہر شیعاتین اور اس میں وہ خود بھی شامل ہو جاتا ہے یہی لوگ ہیں جن کا شیطانی قوتیں بھرپور ساتھ دیتی ہیں اگر وہ پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے تو ایک خاص قسم کا شر پسند بن جاتا ہے اگر وہ جاہل آدمی ہوتا ہے تو دوسری قسم کا شر پسند بن جاتا ہے شیطانی قوتیں اسے اتنا اونچا لے جاتی ہیں کہ وہ بعض وقت کئی دعوے بھی کر بیٹھتا ہے پڑھا لکھا ہے تو نبوت کے دعوے کرنا لگتا ہے انپڑھا ہے تو بہت بڑا قاتل ڈاکون چور تہشتگرد بن جاتا ہے اس طرح بعض اور بڑے بڑے کرتب بھی دکھا دیتے ہیں جو شیعاتین ان پر نازل ہو کر ان میں جھوٹی جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں اور اسی سبب سے وہ ضلیل و خوار رہتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ شعرہ کی حقیقت بتاتے ہیں شعرہ شاعر کی جمع ہے شاعر وہ جو شیعر کہتے ہیں اکثر شعرہ پر شیعاتین نازل ہوتے ہیں اور ان کو ادھر ادھر کی باتیں سناتے ہیں جو اکثر جھوٹی ہوتی ہیں ان کا اتباہ بھی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں ان کے قول و فیل میں تضاد ہوتا ہے ہا البتہ کچھ شاعر ان سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے خود ہی الگ کر دیا ہے اور اللہ کے رسول نے بھی ان کے کلام کو سچا کلام کہا ہے ہر شاعر گنہگار اور گمراہ نہیں ہوتا لیکن اکثر شعرہ کو کنڈیم کیا ہے گمراہ اور گنہگار بتایا ہے کیونکہ وہ بہت بڑی بڑی جھوٹی جھوٹی بناوٹی مبالغہ آمیس باتیں کرتے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں جن پر نہ عمل ہو سکتا ہے نہ وہ خود عمل کرتے ہیں لیکن کچھ شعرہ ایسی ہیں جن میں چار صفات ہیں اور اگر کسی شاعر میں یہ چار صفات ہوں گی تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بھٹکا ہوا ہوگا اور نہ ہی ان پر یہ حکم صادق آئے گا کون سے شعرہ؟ الذین آمنوا جو ایمان لائے وَعَمِنُ السَّالِحَاتِ جنہوں نے نیک عامال کیے وَذَكْرُ اللَّهَ قَسِيرًا اللہ کو کسرت سے یاد کرتے رہے ہر دم اللہ کو یاد کرنے والے لوگ اور اس کے بعد چوتھی قسم یہ ہے کہ وہ کسی پر زیادتی نہ کرتے ہوں اگر کسی شاعر میں کسی انسان میں یہ چاروں صفات ہوں گی تو وہ ان شعرہ کی صفت میں ان شعرہ کی صف میں نہیں آئے گا اگر شاعر ایسی اعصاف کے مالک ہوں تو پھر اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوگی اور ان کے کلام میں بھی اللہ کی رحمت ہوگی پھر شیعتین ان پر نازل نہیں ہوں گے اس کے بعد سورہ نمل ہے یہ مکی صورت ہے اہل مکہ کو عبرت کے طور پر غزشتہ قوموں پر عذاب کے قصے سنائے گئے سب کی گمراہی کی جڑ صرف ایک ہی بات تھی اور وہ بات آخرت سے انکار ہے اور اس بات پر یقین کہ جو کچھ ہے بس یہی ہے یہاں کی چار دن کی زندگی ہے اور جو کرنا ہے کر لو احش کر لو اس کا کوئی احتساب نہیں ہوگا قیامت کا ذکر ہے نیک لوگوں کے لیے نصیحتیں ہیں ہم نے دعود اور سلیمان کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی اور دعود کا وارث سلیمان ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ شکر گزاری کی تعریف کی ہے اور ناشکری کو کفر کہا ہے اور ناشکری کو ناپسند فرمایا ہے حضرت دعود علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں باقی لوگوں پر فضیلت عطا کی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس شکر گزاری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اور بلند رتبہ عطا کرتے ہوئے ان کو بیٹے کی صورت میں حضرت سلیمان عطا فرمائے جن کو فضیلت اور بھی زیادہ عطا ہوئی سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھج جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی بادشاہی میں انسان بھی رکھے انسانوں کے بادشاہ تو انسان ہوا کرتے ہیں زمینوں پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی ہے انسانوں کو انسان کا بادشاہ بھی بنایا ملک بھی دیئے تخت بھی دیئے بادشاہت بھی دی لیکن اس ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی کہ ان کے اندر جنات بھی تھے وہ بھی ان سے بات چیت کرتے تھے اور وہ بھی ان کی ماتحت ان کی عوام میں شامل تھے ان کے اندر جانور بھی تھے حتیٰ کہ سب سے چھوٹا جانور چونٹی بھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت میں اس قدر نظم و ضبط عطا کیا تھا کہ لشکر کے لشکر ان کے بھی ان کے نظم و ضبط کا خیال رکھتے تھے اور ایک مرتبہ ایک چونٹی بول رہی ہے اور حضرت سلیمان کی بادشاہت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فضیلت عطا فرمائی وہ یہ بھی تھی کہ وہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اب چونٹی شور مجھا کے کہہ رہی ہے کہ چھپ جاؤ اپنی بلوں میں گز جاؤ سلیمان اور اس کا لشکر گزر رہا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کچل ڈالیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو یعنی لشکر اور سلیمان کو خبر تک نہ ہو کہ وہ کتنی چونٹیاں کچل کے چلے گئے سلیمان اس بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے یعنی حضرت سلیمان نے جب چونٹی کو یہ کہتے سنا کہ سلیمان اور اس کی لشکر کو پتا بھی نہیں چلے گا اور ہم سب کو کچل کے چلا جائے گا تو انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی اس بات پر وہ خوش ہوئے اور خوش ہو کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ یارب مجھے قابو میں رکھنا یعنی مجھ میں غرور پیدا نہ ہو جائے اس بات سے کہ تُو نے مجھے چونٹیوں تک کی زبان سمجھنے کی توفیق اور فضیلت دی ہے میں ایسا عمل سالح کروں جو تجھے پسند آ جائے اور اپنی رحمت سے تُو مجھے سالح بندوں میں شامل فرمانا حضرت سلیمان نے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کہ کیا بات ہے میں فلاں ہدھد کو نہیں دیکھ رہا ہوں کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے میں اسے سخت سزا دوں گا یا زبا کر دوں گا ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنا ہوگی کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں میں سبا کے متعلق یعنی ایک یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں میں نے وہاں ایک عورت حکمران دیکھی ہے اس کو ہر طرح کا ساز و سامان ملا ہوا ہے اور اس کا تخت عظیم و شان ہے میں نے دیکھا کہ وہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتی ہے شیطان نے ان کے عمال ان کے لیے خوشنما بنا دیئے ہیں اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے اس وجہ سے وہ سیدھے راستہ نہیں دیکھ پاتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو یہ آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے کیا پھر آگے آتا ہے سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھے لیتے ہیں کہ تُو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے میرا یہ خط لے جاؤ اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دو پھر الگ ہٹ کر دیکھو وہ کیا رد عمل کرتے ہیں اب سلیمان کا خط لے جا کے وہاں پھینک دیا اور سائٹ پہ کہیں ہو کر بیٹھ گیا اور دیکھا کہ کیا ری ایکشن ہوتا ہے ملکہ بولی اے اہل دربار میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ خط سنا کر اور وہ بولی اے سرداران قوم اس معاملے میں مجھے مشورہ دو میں کسی معاملے میں فیصلہ تم سے مشورہ لیے بغیر نہیں کرتی ہوں انہوں نے جواب دیا کہ ہم طاقتور ہیں ہم لڑنے والے لوگ ہیں آگے تم خود دیکھ لو تمہیں کیا حکم دینا ہے تم جو حکم دوگی ہم وہی کریں گے ملکہ نے کہا ہے بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں اس کے عزت والے لوگوں کو زلیل کر دیتے ہیں یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں یعنی یہ روٹین ہے بادشاہوں کی کہ جب وہ کسی ملک میں حملہ آور ہوتے ہیں تو وہاں کے معزز لوگوں کو زلیل کر کے رکھ دیتے ہیں تباہی پھیلاتے ہیں بربادی کرتے ہیں میں ان لوگوں کی طرف ایک حدیعہ بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ وہ میرے علچی اس حدیعہ کے جواب میں کیا لے کر پلٹتے ہیں یہ ملکہ سباہ نے اپنی عوام کو اپنی درباریوں کو کہا جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے تمہارا حدیعہ تمہیں کو مبارک ہو حضرت سلیمان نے اس ملکہ کا توفہ یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ مجھے مال نہیں چاہیے میں نے تمہیں اللہ کا پیغام دیا ہے اور تمہیں اپنے پاس بلایا ہے اللہ تعالیٰ نے مال کی حیثیت سے مال کی صورت میں مجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے جو نہ تو تمہارے پاس ہے اور جس کا نہ تم تصور کر سکتے ہو اے سفیر واپس جاؤ اور اپنے بھیجنے والوں کو بتا دو کہ ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گے اور ہم انہیں ایسی زلط کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے اس کے بعد یہ جواب لینے کے بعد جواب بھیج دینے کے بعد حضرت سلیمان نے اپنی دربار کے لوگوں کو ایک اچھا کیا اپنے وزیروں سے اپنے انسان اور جنات وزیروں سے مشورہ کیا سلیمان نے کہا کہ اے اہل دربار تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس حاضر ہوں جنوں میں سے ایک قوی حیکل نے ارز کیا کہ میں اسے حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں تخت یہاں آپ کے سامنے آ جائے گا میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانتدار بھی ہوں جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا یعنی حضرت سلیمان کے پاس جو صحیفے نازل ہوئے اس کا علم تھا جس شخص کے پاس وہ بولا میں آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا وہ اسے دیکھا تو پکار اٹھا یہ میری رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آسمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں حضرت سلیمان نے جب اس عورت کا تخت دیکھا اس کی شان و شوقت دیکھی تو حیران رہ گئے اور حیران ہونے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان کا اللہ تعالیٰ کی اس عظمت اور فضیلت کا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی شکر بجال آئے پھر سلیمان نے کہا کہ انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے وہ کہنے لگی یہ تو گویا کہ وہی ہے ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر جھکا دیا تھا ہم مسلم ہو گئے تھے وہ ایک کافر قوم سے تھی اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوز ہے اور اترنے کے لئے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے سلیمان نے کہا کہ یہ شیشے کا فرش ہے اس پر وہ پکار اٹھیا ہے میرے رب آج تک میں نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کرتے ہوں یہ سچ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ خود اختلاف رکھتے ہیں اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لئے یقیناً اس طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ سادر کر دے گا اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے بس اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھو یقیناً تم سریحاً حق پر ہو تم مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ ان بحروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیچ پھیر کر بھاگ رہے ہیں نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ